اسلام علیکم پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آزم سابق ڈی جی آئی سائی فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حکومت مزید گرفتاریوں کا اندیہ دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ سابق ججز کے خلاف کاروائی کرے چند روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساکب نصار ہو یا جو بھی معاملات اب آگے بڑھیں گے نون لیگ کے سینیٹر اتا تارر کا بھی کہنا تھا چیف جیسے اس پاکستان قاضی فائزی صاحب یہ اعتصاب عمل شروع کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا اور پھر گلا مت کیجے گا دوسری جانب حکومت فیض حمید کی گرفتاری کو پی ٹی آئی سے بھی جوڑ رہی ہے اور آج بانی پی ٹی آئی نے بھی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا یہ سب ملٹری کوٹ کا چکر چل رہا ہے آج کی پروگرم میں سوال اٹھائیں گے کہ کیا فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ کیا فیض حمید کے بعد جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کیا اس کی لپیٹ میں سابق ججز بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ عدالتی معاملات کی بات کریں گے کیونکہ سپریم کوٹ نے اس عمباد ہائی کوٹ کو آڈیو لیکس کیس پر کاروائی سے روک دیا ہے اور اس عمباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے ٹرائل کوٹ کو روک دیا ہے جبکہ پروگرم کے آخر میں ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہ مریم حکومت نے پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دیا ہے اس پر آپوزیشن ہو یا اتحادی سب ہی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف صرف پنجاب کے لیے ہی کیوں ہے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رضوان رضی صاحب نے مبشر بخاری صاحب نے انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آسمان ودود صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے رضوان رضی صاحب سب سے پہلے سر آپ سے میں آغاز کروں گا فیض حمید صاحب کو لے کر بہت ساری بات نہیں ہو رہی ہیں اسپیشلی تحریک انصاف جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور میڈیا کی زینت بنی یہ خبر تب تو تحریک انصاف نے اپنانے سے بھی انکار کیا اور بانی پی ٹی آئی نے ایک بیان دے کر پھر اس پر یوٹن بھی لیا اور کہا کہ یہ ہیرو تھے جنہیں ہم نے ضائع کر دیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ فوجی تحویل میں لیے جا سکیں کیا کہیں گے اساسا کہا تھا انہوں نے ہیرو دیکھیں اس وقت تک فیض حمید صاحب کے موضوع کے اوپر ہمارے پاس دو ڈاکومنٹس ہیں جو سرکاری طور پر جاری ہوئے ہیں ایک دو پیروں والی پریس لیس جو پہلے دن جاری ہوئی تھی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد والی سرگرمیوں کے باعث حراست میں لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری پھر اس سے دو دن بعد ایک پریس لیس تھی جس کے اندر بتایا گیا کہ ان کے دو برگیڈی اور کرنل تین ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ کے جاری ہے یہ تو چیز ہوگی حقیقت میں ایز ای جنرلسٹ صرف اس کو قبول کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی چیزیں سپیکولیشن ہیں سورسز کے حوالے سے کہیں سے کوئی ویسپرنگ سن لی کہیں پہ کوئی سپیکولیشن کر لی کسی سینئر فوجی افسر کے پاس بیٹھ گئے اس نے بتایا کہ جناب کوٹ مارشل میں یوں ہوتا ہے اور فلان کا جب ہوا تھا تو یوں ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید صاحب کبھی یوں ہوگا اور وہاں سے خبر ڈرائیو کر لی یہ ساری چیزیں سپیکولیشن کے زمن میں آتی ہیں آج جو ہے وہ برگیڈیر واصف صاحب ہیں میرا خیال ہے ان کو وکیل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان کو فیض حمید صاحب نے اپنا وکیل کیا ہے لیکن یہ خبر بھی سرکاری طور پہ ہمارے پاس پریس فلیز کی شکل میں یا کسی شخصیت کے بیان کی شکل میں نہیں پہنچی اس لیے میں ان تمام ان تمام تحفظات کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں دیکھئے جو کام یہ ہوا ہے اس سے پہلے میرے علم کے مطابق کم از کم تین آئی ایس آئی آفیشلز کے اوپر اس طرح کی کاروائی کا دباؤ تھا لیکن ادارے نے ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے انکار کیا آخری جو اس اپیسوڈ میں تھے کریکٹر وہ اسد درانی صاحب تھے جنہوں نے ایک بیرونی ایجنسی کے سرورا سے مل کے کتاب لکھی اور ان کے پرکس اینڈ پریولیجز جو تھے وہ ویڈراؤ بھی کیے گئے ٹھیک ہے لیکن یہ والی کاروائی ہے اگر ہم اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ اپنی نویت کی پہلی کاروائی ہے ویزاوی آئی ایس آئی چیف ٹھیک ہے مطلب ان کو بقاعدہ ڈیٹین کیا جائے اور ڈیٹین کر کے جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور ویب سائٹ پہ بھی دیکھا کہ وہ سزا بھی دے چکے ہیں اپنی طرف سے نا فیض امید صاحب کو کہ ان کو یہ سزا ہونے جا رہی ہے یہ ہو رہا وہ رہا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اداروں کی رسپیکٹ ہوتی ہے جو لوگ ان اداروں کا مو متھا رہے ہوتے ہیں ان کی بیستی ان اداروں کی بیستی ہوتی ہے ہمیں اپنے اداروں کو اس طرح ہیملی ایٹ نہیں کرنا چاہیے ان سے منسلک شخصیات کی کچھ تو عزت ہم چھوڑ دیں ٹھیک ہے جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو پھر یقیناً اس کے اوپر بھنگڑے بھی ڈال لیجئے گا افسوس بھی کر لیجئے گا جو دونوں فریق کریں گے دو ہی جوہیے ہو سکتے ہیں بزرگ ہیں اور بہت کریڈیبل جنرلسٹ انصار اباسی صاحب انہوں نے آج ایک ویلوگ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے خبر دی ہے کہ جناب سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب اور ان کی جو آپس میں کمیونکیشن رہی ہے فیض صاحب کی وہ بھی ایک ڈاکومنٹ کر لی گئی ہے مطلب کہ اس کو کٹھا کیا گیا ہے پہلے مختلف جگہوں سے اور اس کو ڈاکومنٹ کر لی گئی ہے اور وہ شاید انڈورس بھی ہو گئی ہے فیض صاحب کی طرف سے کہ ہاں ان کی یہ گفتگو ہوئی ہے وہ ایک نئی ایف ای آر کھڑی ہو گئی ہے یا ایک نیا چارج فریم ہو گیا ہے جسے کہنا چاہیے تو میرا مطلب یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑ ٹھیک ہے آسمان صاحبہ فیض حمید کے بعد مزید گرفتاریاں کیا متوقع ہیں نون لیگ بڑی پورومی دکھائی دے رہی ہے سچویویشن میں میں نے ویکٹمز ویری ہوتے رہے ہیں تو وہ بھی پھر اس طرح سے پی ٹی آئی بھی ایک ٹائم پہ ویکٹم کی پوزیشن سنبھال لی اسے تو وہ ایک مختلف قسم کی فیلنگز کی ویوز کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے آ رہے ہیں مگر یہاں پہ میں تھوڑی سی چیزیں آٹ کرنا چاہوں گی سر نے بڑکل ٹھیک کہا کہ ہمیں بہت کیرفل رہنا چاہیے یہاں پہ ایک بہت عجیب سا ہیپننگ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے تو آپ کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ کب کس وقت کیا چیز ہو رہی ہے کیا تاریخ ہو رہی ہے وکیلوں نے کیا کہا ہے رشتہ داروں تک کو یہ معلومات نہیں ہوتی اس کیس میں جس قسم کی انفرمیشن فلو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ انفرمیشن فلو آپ کے میڈیا کے پاس اور سوشل میڈیا کے پاس ہے اور ایک پیرل ٹرائل آپ کا سوشل میڈیا اور میڈیا میں چل رہا ہے اس سے خود کو رسٹرین کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے جو کچھ بھی ہے ایک بہت ہی سٹیم آرگنائزیشن کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے دو بہت ہی کرٹیکل عودوں پہ وہ رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس نہیں پاکستان کی بیسکلی ہر چیز کو امرالہ کرتی ہے آپ کی آگے ساتھ تو آپ یہاں پہ ہمیں خود کو تھوڑا سا واقعی میں رسٹرین کرنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ ہم جیسے ایک بہت انرجیٹک قسم کی بحث ہر جگہ چلی ہوئی ہے اس کو روک کے رکھنا چاہیے بکیہ یہاں پہ ایک اور بات میں یہ آٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ اس سیچویشن کو اوورکل بھی کیا جا رہا ہے پیس صاحب کی اریسٹ کو اور اس پورے کیس کو اس میں واقعی بہت سی چیزیں ہیں پولیٹکل ری انجینرنگ ہے آپ کے یہ جو کرپشن کا کیس ہے اس کے علاوہ اور میسیوز آف پاور ہے لیکن یہ بہت زیادہ اوورکل ہو رہا ہے اس میں دنیا جہان کی ہر چیز آٹ کرنے کی کوشش کی جا رہے پیوٹن پلاس اور زیرو زیرو سیون پلاس جیمز بارڈ پلاس یا پیوٹن پلاس کی طور پہ ہم اپنی ایک ایس ایجنٹ کو فیلحال پریزنٹ کریں پوری دنیا میں ہماری اس سے بہت کوئی اچھی پکچر نہیں کریٹ ہوگی کہ ہمارا جو ایس ایجنٹ تھا جو شاہد ان لوگوں کی لائن میں آتا تھا وہ اتنا میسیوز آف پاور کرتا رہا ہے اور ہماری اپنی کریڈیٹی ایک انسٹیوشن کی کریڈیٹی سے بہت ہرٹ ہوگی اور پلاسٹی میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو پلیٹسائز نہ کیا جائے جیسے ابھی اسے خان صاحب کے ساتھ افیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاری اس سے اس سے پوری روح ماری جائے گی نہ آپ اس سے پلیٹیکل رینجنرنگ لوگ سکیں گے نہ آپ انسٹیوشنز بھی کرپشن لوگ سکیں گے یہ ایک اور پلیٹیکل سکیننٹ بن کے رہ جائے گا دونوں پارٹیوں کی طرف سے پلیٹسائز نہیں ہونا چاہیے اس سے خود کو ریسٹرین کرنا چاہیے یہ ایک بہت گولڈن آپیچیڈٹی اگر آپ اسے استعمال کر لیں اگر اس سے ہماری صحیح آسمان صاحبہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے مبشر صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ فائدہ اٹھا رہی ہے یا پھر اپنا بیانیت تشکیل دینی کی کوشش کر رہی ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سب سے پہلی بات تو میں یہ ارز کروں کہ میڈیا ٹرائل اور اکاؤنٹیبیلٹی میں بڑا تھن ہیر لائن ڈیفرنس ہوتا ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے اور جو اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہے وہ کرنی چاہیے لیکن وہی بات کہ اکاؤنٹیبیلٹی آپ ویریفائیڈ فیکٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور جب تک آپ کے پاس ویریفائیڈ فیکٹس نہیں آتے تب تک ہمیں لبکشاہی سے گریز کرنا چاہیے لیکن میں بالکل آسمہ ودود صاحبہ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے کی بدنامی ہوگی لیکن کیا کیا جائے کہ جب کچھ لوگوں کو یہ عادت پڑ جائے کہ اپنی پار کا میسیوز کریں تو ایسی صورت میں کیا میڈیا کو صرف یہ کہ بدنامی ہوگی اس خوف سے خاموش رہنا چاہیے چلیے اگر یہی ہے تو یہی فارمولا پھر ہمیں جیجز پہ بھی اپلائے کرنا چاہیے اور پولیٹیشنز پہ بھی اپلائے کرنا چاہیے جب ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کا میڈیا ٹوائل کرتے ہیں جو کہ انہی افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے بائی کانسٹیوشن تب بھی ہمیں یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے جب کسی سٹنگ پرائے منسٹر کا پہتصاب کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز ٹوائل چل رہا ہوتا ہے اور اس پہ بھی ہم اپنے سپیکیولیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں کہ اب تو یہ گئے اور اب یہ ہو گیا ہمیں اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ مقدس ہے پارلیمنٹ بھی مقدس ہے جوڈیشنی بھی مقدس ہے جو پرائے منسٹر آفیس میں بندہ بیٹھا ہے اس آفیس کا تقدس اپنی جگہ پہ ہے بلکہ اس سے ملک کے حوالے سے زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں یہ بات صرف ایک ایک سپائی ماسٹر کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی پریزیڈنٹ بیٹھا ہے کوئی پرائے منسٹر بیٹھا ہے کوئی چیف منسٹر بیٹھا ہے حوالے سے بھی ہونی چاہیے سپیکیولیٹیو ریپورٹنگ یا ہیر سے ایک ہی بنیاد پہ ریپورٹنگ نہیں ہونے چاہیے نون لیگ کا جو معاملہ ہے دیکھیں نون لیگ کے بہت سارے لوگ جس میں خاجہ آصف ہیں کریڈبل لوگ ہیں انہوں نے عساق دار کا ایک بیان آ گیا اس بیان کو کام از کام میڈیا فیکٹ چیک تو کر سکتا ہے کیا وہ جو بیانات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں نون لیگ چونکہ ڈیریکٹ وکٹم رہی ہے فیض امید صاحب کی اور وہ اکیلی نہیں تھی اور بھی بڑے لوگ جیسے سردار غلام عباس انہی چکوال کے جو لائف ڈسکوالیفیکیشن جنہوں نے فیس کی اور اس وقت فیض امید صاحب ڈی جی سی تھے پورے ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے جب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی وہ تو ایک لاغ بن گیا جو کہ فائیو ڈیر کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے ایلیکٹ ہو گئے تو بہت سارے جگہوں پہ ہمیں میس یوز آف پار نظر آتا ہے کچھ میڈیا آوسز میں بھی نظر آتا ہے کچھ لوگ ابھی سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں یہ سپیکولیشن نہیں ہے یہ انفرمیشن ہے بیسڈ آن ٹاک ٹو ویریس کوالیفائیڈ سورسز کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وکٹم رہے ہیں جس طرح یہ ٹاپ سٹی والے موئیس کو کہا گیا تھا کہ ایک خاص جگہ پہ چینل میں انویسٹ کیجئے اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گے ٹھیک ہے انمر ازا صاحب فیض عمید صاحب سے کوئی ملا ہے سپیشل ملاقات ہوئی ہے کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس طرح کی دیکھیں فیض عمید صاحب سے کسی کے ملاقات نہیں ہوئی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا کام کیا ہے دیکھیں یہ بات بلکل درست ہے کہ جب کوئی آپ نے حقائق جو ہیں وہ آپ نے اس قوم کا سامنے رکھنا ہے یہ ٹیکس پیر سے سرکاری ادارے چلتے ہیں اور یہ عوام کا حق ہے کہ معلومات تک رسائی ہو ہاں اس میں سپیکلویشن نہیں ہونی چاہیے آپ کی اپنی جو خواہشہ وہ نہیں ہونی چاہیے جو جیلیزم کے ایتکس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اب آتے ہیں اس سارے سیاست کی طرف کہ کہاں گھوم رہی ہے اب مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی ہو بھی رہی ہیں اور کچھ گرفتاریاں التوا کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا اس لئے بہت ساری جو اہم گرفتاریاں ہیں وہ ذرا زیر التوا ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی اور بہت ساری چیزیں انفولڈ بھی ہوں گی دیکھئے اس ملک میں جس کا جو اختیار ہے اگر وہ اس سے تجاوز کرے گا تو پھر سوالات اٹھیں گے وہ عدلیہ ہو وہ فوج ہو وہ میڈیا ہو وہ اگزیکٹیو ہو تو اس پر بات تو کی جانی چاہیے لیکن بات حقائق کو مدنظر رکھ کر کی جانی چاہیے ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا اس پر سپریم کورٹ کا جو ورڈک تھا وہ سب کے سامنے ہیں اس کے بعد جو ان کے فیض امیسہ پر الزامات ہیں کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کی ہے دیکھئے اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج نو مئی کے واقعات کو میں نے پہلے بھی کہا بغاوت سمجھ دیا انہوں نے اس بغاوت کو کچلا ہے اور اس کے جو کردار ہیں ان کرداروں کو اب کٹیرے میں لائے جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو گرفتاری تھی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس کے بعد آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بہت ساری اور گرفتاریاں بھی ہوں گی زریل طبع گرفتاریوں کا اس لیے میں نے کہا کیونکہ ابھی سارے حالات چیک کیے جا رہے ہیں پلٹیکل ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے جس طرح پاکستان مسلمی کے نون اس ساری سیچوئشن سے فائدہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ وہ ان کی ڈیریکٹلی وکٹم رہی ہے بہت سارے واقعات ابھی ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں شاید وہ اتنے ضروری نہیں کیونکہ نو مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ واقعہ نے ایک ادارے کی فوج کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے لہٰذا یہ ڈسیئن جو تھا کلیکٹیو ڈسیئن تھا فوج کے اعلی حکام کا تمام کور کمانڈرز کا کہ ہم نے اس حد تک جانا ہے دیکھئے اگر یہ بغاوت خدا خاصتہ کامیاب ہوتی تو پھر اس ملک کے کیا حالات ہوتے ہیں لہٰذا اس کو کچلا گیا ہے اور اس کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ آئین ہاتھوں سے نمٹنے کا یہ فیصلہ فوج نے کیا ہوا ہے اور اس میں جو پلٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ آپ حکومت کی طرف رکھ دیجئے اسی وجہ سے خواجہ آصف صاحب کے بیانات دیکھ لیے دار صاحب کے بیانات دیکھ لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات وہ خود سے دیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ جب بندہ برسرے سرویس ہوتا ہے اقتدار ہوتا ہے تو شاید اس طرح بات نہیں کی جا سکتی لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ بات ضرور کرتے ہیں لہٰذا اس لیے یہ سیاسی جو اقابرین ہیں یہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میہم محمد نوار شریف آگاہ ہیں انہوں نے ہی گو ایٹ دیا ہوا ہے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو عصاق دار صاحب کو خواجہ عاصف کو کہ آپ اس دور کی جو بات ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے ساتھ ہوا اس پر اظہار ضرور کیجئے میڈیا کے سامنے بات کیجئے لہٰذا اس لیے ہم ان کی گفتگو کے پیرائے میں رہ کر اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو منع کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو منع کر دیا ہے تو سر اگر یہ رکتے رہیں گے تو فیصلے کب تک آئیں گے اور یہ کیسز آپ سمجھتے ہیں غیر معمولی ہیں دیکھیں مجھے وہ جو ریکارڈنگ والا کیس ہے وہ غیر معمولی لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اگر آج اب یہ تحقیقات میں بات سامنے آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس تین یورپ کی سموں کے واتس ایپ گروپ واتس ایپ اکاؤنٹس جو تھے وہ موجود تھے وہ ایک اس طرح کی ٹیبلٹ میں تھے اس ٹیبلٹ کی جو ایڈوائز تھی وہ ان کی صاحبزادی ٹیریان وائٹ نے کی تھی ان کو ایک گفتگو کے دران جو گفتگو جو تھی وہ جیل حکام کے کہنے کے اوپر کروائی گئی تھی کہ پاپا وہ والا ٹیبلٹ آپ لے لیں اس ٹیبلٹ کے اندر جو ہے وہ سم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا میرے ذرائع جو تھے جیل کے اندر میں نے ان سے پوچھا جب بانی پی ٹی آئی کو جیل گئے ہوئے کوئی دو اڑھائی ہفتے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا وہ تو مطلب کہ بہت زیادہ فارغ ہو چکے ہیں دماغی طور پر میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے جی وہ دیوار کی طرف دیکھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں میں نے کہا جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے کان میں ہینڈ فری لگا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دیکھ کے بتانا ہے مجھے آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہولت جو تھی جیل سے باہر رابطہ کی وہ ان کے پاس پہلے دن سے تھی اور اب آپ دیکھئے جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مونیٹرنگ کی بات آتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے کچھ جج جو ہیں وہ مونیٹر کرنے والی ایجنسی اور ان کے سربراہوں کے بارے میں سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں ابزرویشن دینا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں منع کر دیتے ہیں یعنی ادھر بانے پی ٹی آئی کی یہ انکشاف ہوتا ہے ادھر ہماری عدلیہ جائے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کنیکشن تو اس حوالے سے نکلے گا میں سپیکولیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر کوئی مرڈر ہو جاتا اور اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو ہم اس بنیاد کے اوپر اس مرڈر کو چھوڑ کے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے کیمرہ لگانے والے کے پیچھے پڑ جائیں کہ آپ نے یہ کیمرہ لگانے کی اجازت قصے لی تھی اور لیگلی آپ نے لوگوں کی پرائیویسی کے اندر انٹرفیر کیا آپ یہ نہیں کر سکتے اے دراؤ نہ دراؤ یعنی کاتل کو پکڑنے کی بجائے ہم وہ فوٹیج بنانے والے کیمرے کو انسٹال کرنے والے کو پکڑنے چل پڑے بظاہر یہی لگتا تھا کہ کچھ جج حضرات بھی اب دیکھئے نا ایک صاحب جو ہیں وہ رشوت لے رہے ہیں بقاعدہ ان کی ویڈیو آڈیو آتی ہے آپ بجائے اس کو فرنزک کروائیں اور فرنزک کروا کے اس کے اصلی یا نقلی ہونے کا فیصلہ کریں اس کی وجہے آپ نے وہ آڈیو ریکارڈ کرنے والے کے پیچھے دور لگا دی برطانیہ کے اندر جج کے بارے میں کومنٹ کرنے کے اوپر جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے خلاف ایک آڈیو لیک ہوئی آڈیو کے اوپر ٹرمپ صاحب کو بلایا گیا انہیں پوچھا گیا یہ آپ کی آڈیو ہے آپ نے اپنے وکیل سے بات کر رہے تھے بھائی وکیل سے بات کیا انہوں نے کہا ہاں کی ہے عدالت نے کوئی دوسری بات نہیں کی فائن کر دیا ان کو کانوکٹ کر دیا تو میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ایک پہلو تھا اور ہے جس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ اور پھر جیسے ہی پارلیمنٹ نے نوٹس لیا اس کو سٹے کر دیا پھر ایک انکوائری کمیشن بنا اس کو سٹے کر دیا بھائی آپ کسی طرف بات بڑھنے تو دیتے تو سپریم کورٹ میں گیا تھا تو وہ ہونا ہی تھا یہ جہاں تک ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والی بات ہے یہ کل تک کے لیے انہوں نے پرسیڈنگ نہیں روکی انہوں نے کہا آپ پرسیڈنگ کرتے رہے لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا فائنل آرڈر آپ نہیں دیں گے تب تک کہ کل کی تاریخ دے دی ہے کل تک ہمیں آ کے ایف آئیے بتا نہیں دیتی کہ معاملہ کیا ہوا دیکھیں کل کیا ہوتا ٹھیک ہے آسمان صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ اب تک کنکلوڈ ہونی جانا چاہیے تھا یہ سماعت پہ سماعت ہوتی جا رہی ہے کیا یہ ٹائم لیا جا رہا ہے دیکھیں جی اس وقت جو سب سے بڑا مجھے سٹریٹیجک بلنڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بیسیکلی اس سنہ گرفتار کر کے پینتیس سال کی سزا نہیں دیکھو چاہیے ناؤ ریکنسائلنگ اور اس معاملے کو ختم کرنا بہت کمپلیکیٹی کان صاحب کا ڈے آؤٹ آن دے روڈ بل بی ای بل ڈے ان پاکستان شاید پاکستان کی ہسٹری کی بڑے دنوں میں سے ایک دنوں اس کو کیسے ایوائیڈ کرنا ہے کتنا ایوائیڈ کرنا ہے وہ ان کی مجبوری ہے وہ ان کی چوئیس نہیں باقی ابھی سر کہہ رہے تھے کہ سرویلنس والا اس میں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی دیکھیں کہ سرویلنس ایک علیدہ معاملہ ہے اور پرائیویسی انمیجن ایک علیدہ مانگ رہا ہے کان صاحب کو پن کرنے کے لیے یا امران کان یا پی ٹی آئی کو پن کرنے کے لیے ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں اب یہ کلاش آف ایکو ہے یا واقعی اس کی کوئی سٹریٹیجک سکنفیکنس ہے یا واقعی پاکستان کی بقاہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایکانومی برباد ہو گئی دیموکریسی برباد ہو گئی اپریویسی برباد ہو گئی یوکے کا سڑ نے مینچن کیا میں یوکے میں بہت عرصے رہی ہوں یوکے میں آپ سڑک پہ اگر جا رہے ہیں تو آپ کی ہر چیز سرویلنس کے اندر ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے وہ آپ کو مانیٹر کریں آپ کے گھر کے اندر کیمرہ نہیں لگ سکتا آپ کے فون اگر یہ جو سڑے بتایا یہ دو پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی نے یہ ریکارڈنگ شیئر کیوں گی یہ ایجنسی نہیں سن سکتی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور انٹیٹی آپ کی باتیں سن رہی ہو یوکے میں آپ اس طریقے سے سرویلنس نہیں کر سکتے ہاں سڑک پہ آپ جا رہے ہیں آپ ساٹھ سے اوپر جا نہیں سکتے آپ کی تصویریں کھچاتیں گاڑی کی لیکن آپ کے گھر کے اندر آکے کوئی کیمرہ نہیں لگا سکتا آپ نے گھر کے اندر قدم رکھ دیا تو آپ کی پریویسی شروع ہو گئی یہاں پہ ہم یہ چیز بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار کیا یہ صرف رشوت لینے دینے والوں کے لیے استعمال ہوگا کیا یہ صرف قتل کرنے والوں کے لیے استعمال ہوگا کیا یہ صرف کرپشن کرنے والوں کے لیے استعمال ہوگا نہیں جی یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوگا یہ ہر کسی کے لیے استعمال ہوگا یہ ایک اوپن اینڈڈ قسم کا ایک سٹیٹمنٹ فیصلہ دیا گیا ہے جس کے لپیٹے میں سب آ جائیں گے اور جب کسی کی بھی پاکستان میں نہیں ہوگی تو یہ کیسا ملک رہے گا یہاں پہ کیا اخلاقیات رہ جائیں گی یہاں پہ کیا قدریں رہ جائیں گی اگر ایسا ہوا ہے اور یہ اگر لائن درمیان میں سے مٹا دی گئی نا تو پھر کسی کی عزت سیف نہیں ہے کسی کی آواز سیف نہیں ہے کسی کی سٹینڈنگ سیف نہیں ہے مبشر صاحب آپ سیکنڈ کرتے ہیں آسمان صاحبہ کی بات کو اکی جیسا وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک لائن تو ہے نا کہ آپ سرویلنس لگا رہے ہیں یا پھر کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ بریچ کر رہے ہیں دیکھئے میں تو بڑا سٹانچ قسم کا سپورٹر رہا ہوں ایسی سرویلنس کے نام پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے خلاف اور میں خود بھی شاید اس کا وکٹم ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ہم سب ہی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو ہائیلائٹ ہو گیا تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ سرویلنس کب سے جاری ہے کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں تو یہ کب سے جاری ہے اور یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے یہ ہم پاکستانی قوم ما شاء اللہ ایک ایسی قوم ہے جس کی سرویلنس نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ باہر سے بھی ہوتی ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو امپورٹنٹ عہدوں پہ ہوتے ہیں یا میڈیا کے لوگوں کی یہ ہوتی رہتی ہے بات قسمتی یہ ہے کہ پہلے ہم نے آواز ہی کبھی نہیں اٹھائی جب ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اسے دبا دیا گیا یہی والی سرویلنس جو ہے یہ تمام کسی ایک کو میں پن پوائنٹ نہیں کرتا تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آتی ہیں حکومت میں وہ اس کو سپورٹ کرنا جلو کر دیتی ہیں جب اپوزیشن میں جاتی ہیں تابہ انہیں یاد آتا ہے یہ غلط چیز ہے تو مبشر صاحب یہ پھر ان پر بھی دروار تو لٹک رہی ہوتی ہے جی بلکل لٹک رہی ہوتی ہے اور میں تو اس پہ رزی صاحب کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ سرویلنس بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کو ہمارے جو عزیز دوست ہیں میں ان کا نام ہن ہے وہ باقاعدہ اس طریقے سے اسے جسٹیفائی کیا کرتے ہیں یہ نہ کریں تو اور کیا کریں ملک کا جو ہے وہ ملک دشمن بخاری صاحب گفتگو اسی طرح جاری رکھیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ملین پاؤنڈ کا کیا بنے گا یا پھر یہ جو سرویلنس ہے یا پھر سیکیروٹی بریچ ہوتی ہے کسی کی اس کا کیا فیصلہ ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم بات کریں گے سستی بجلی صوبے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں بریک کے بعد ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش شام دید بات کر لیتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی انور صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا لیکن مجھے ایک کومنٹ چاہیے مبشر بخاری صاحب کا سر اب اسلامباد ہائی کورٹین ٹرائل کورٹ کو حتمی جو فیصلہ ہے وہ سنانے سے روکا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وقت مانگا جا رہا ہے کہ مزید وقت دیں ہاں میرا خیار ہے کہ اس ہچ کی مجھے سمجھ نہیں آئی چلیے فرض کیجئے اگر فیصلہ آ جاتا کنوکشن ہو جاتی تب کیا ہونا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس ہی انہوں نے آنا تھا کہ جناب اعلی اس کے خلاف اپیر ہے تو آپ اس وقت کچھ دیکھ لیجئے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ کچھ کرتے پھر سپریم کورٹ نے دیکھ لینا تھا تو یہ ایک واضح قسم کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ نظر آ رہی ہے ڈیویشن ویڈین دا جیوڈیشری اس میں ایک جو ہیں وہ فیصلہ روکنے کے چکر میں ہیں ایک لانے کے چکر میں ہیں میرا خیال ہے کہ جسٹس کمپرومائز ہو رہا ہے ہر دو صورتوں میں ٹھیک ہے انورد صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر کیوں یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیا جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے عدلیہ کو پریشرائز کر کے دیکھئے جنیت پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پند کرنے کے نیپ کے جو پرانا فیصلہ ہے اس کے ریکارڈ کی فراہمی کی درخواست تھی اس پر ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے سے روکا ہے سرمان صفدر جو وکیل تھے انہیں بتایا کہ 35 کے قریب جو گواہان ہیں ان کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں آٹھ اس میں ملزم ہیں جن میں سے دو چھے اشتہاریاں اور دو میاں بیوی کے خلاف کیس چھڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیس ہے کیونکہ اس میں جو پیسے آنے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہانا کے آنے چاہیے تھے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ اکاؤنٹ میں اس میں انہوں نے کہا کہ بیڈ انٹینشن شامل تھے اس وقت کے جو وزیراعظم تھے ان کی لہذا اس کیس کے مطالق آج بڑی بحث ہوئی بدھ تک اس کی کاروائی کو روکا گیا ہے جو آبات آپ نے کی دیکھئے ہمارا ہر ادارہ پلٹی سائز ہوا ہوا ہے آپ دیکھیں پولاریزیشن تمام جگہوں پر موجود ہے آپ دیکھیں جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ عدلیہ سے مطالق خوب باتیں کرتا ہے اور جس کے خلاف آتا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں وہ پھر عدلیہ کو حدف تنقید بناتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں بات کروں اور پھر ایک اور فیصلہ آیا جس پر مسلمی قنون کے تین جو میمران تھے ان کے حوالے سے فیصلہ آیا اس پر بڑا کریٹی سائز کیا گیا تو بدقسمتی ہے ہماری جو ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے موجود لوگوں کی کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو زیادہ مقدم جانتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو ان کے جو فیصلے ہیں ان کی جو تنقید ہے وہ کمزور کرتے ہیں شاید انہیں اس بات کا ہم سے زیادہ اندازہ ہے لیکن وہ اتنی دلدل میں فس چکے ہیں کہ شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں اپنے زیادتی انٹرسٹ یا اپنی پارٹی کے انٹرسٹ اس کو مدنظر رکھنا ہے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو ہوں لہٰذا اس روش کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس روش کو دور کون کر سکتا ہے یہ سیاسدان کر سکتے ہیں سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں اداروں میں بیٹھے سربراہان جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رضی صاحب سر بجلی کا مسئلہ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے یہ لیکن اس طرح ہائلائٹ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پنجاب بجلی سستی کر رہے آپوزیشن اور ساتھ میں اتحادی وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ایون فاروق ستار صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے اگر سندھ حکومت نے ریلیف نہ دیا دیکھیں امروالی خان صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اسلام آباد کی طرح مظاہرہ لے کے آئیں گے ریلی لیڈ کریں گے میں ان تمام مظاہروں ریلیوں اور دھرنوں کے اندر سے جو مجھے پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ جو پاور ڈسٹیبیوشن ہے یہ سوبوں کو جانی ہے بلوچستان نے اپنی ڈسٹیبیوشن سنبھالنی ہے پنجاب کو اپنی جانی ہے سندھ نے تو اس کے اندر ہومورک مکمل بھی کر لیا ہے جس طرح نیشنل لیول کے اوپر نیپرا بنی ہوئی ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی اسی طرح سندھ نے سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی بنا لی ہے قانون پاس ہو گیا ہے نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید اہدے دار بھی نامزد ہو گئے ہیں الٹی میٹلی یہ باقی فیڈریٹنگ یونٹ نے بھی کرنا ہے اور وفاق نے آخر کار یہی کہنا ہے کہ بھائی جان یہ جو پرانے معاہدے ہیں یہ تو ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں نئے معاہدے جو ہیں بجلی خریدداری کے آپ خود کیجئے اور مقامی طور پر بجلی فروخت کیجئے ورنہ موجودہ جو بجلی پیدا کرنے کا اور تقسیم کرنے کا نظام ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے تقریباً ایک سو آٹھ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے اس سسٹم کو ریویم کرنے کے لیے اور نائنٹین سیونٹی ایٹ کے بعد اس سسٹم کے اندر کوئی ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جو لیٹس سسٹم آیا ہے وہ پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں لگایا ہے یا اسلام آباد کے کچھ حصوں میں سرکاری سطح پر لگایا ہے ادروائز کہیں پہ بھی سسٹم نہیں لگا یہ سڑک کے کنارے کھمبے کے اوپر تاریں لٹکا کے ان میں بجلی گزارنے کا جو عمل ہے یہ دنیا کے اندر متروک ہو چکا ہے یعنی دنیا کے غریب ترین ممالک بھی اس سے جان چھڑا کے آگے بڑھ چکے ہیں افریقہ کے وہ پسماندہ ممالک جہاں تک پہنچنے میں بھی آپ کو آٹھ دن لگ جاتے ہیں اتنی فلائٹیں بدلنا پڑتی ہیں وہاں پہ شاید ہو لیکن دنیا کے میڈل مطلب کہ ڈیولپنگ کے اندر بھی یہ ختم ہو گیا ہمیں بھی اس سے جان چھڑانی ہے جس کا الٹیمیٹ طریقہ یہی ہوگا آسمت صاحبہ سندھ اور کیپی حکومت نے بجلی بلوں پر فوری ریلیف جو ہے وہ رد کر دیا ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب اپنی عوام کو ریلیف دے رہے جیسا کہ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ چچا بھتیجی کے ساتھ مل کر ان پر نوازشات کر رہی ہیں تو کیا پنجاب کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں چچی پنجاب بیسیکلی آپ کی پوری اگر آپ اس کا پولیٹیکل دائنامکس بھی دیکھیں تو پنجاب ہمیشہ ایک کنسیڈربل چنک رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کے مقابلے میں پنجاب کا شہر پنجاب کا انفلوئنس پنجاب کا ایمپیکٹ ہمیشہ مختلف رہا اور یہ ایک جب بھی اس طرح سے آپ جیسے ہماری اس وقت ایک ڈانیسٹیش قسم کی گورنمنٹ ہے آپ کی پنجاب میں اور سینٹرل میں تو اس سے سکیپیسیزم تو پھیلے گا آپ اسے خود کو علوف تو نہیں کر سکتے آپ کی ایک فیملی رول کر رہی ہے آپ کی پنجاب اور آپ کا سینٹر کیا آپ کی جو سلائٹلی ڈپریڈ سوپے ہیں ان کو اتنی کنسیٹریشن نہیں دی جا رہی چلے سن تو اپنا ایک چنک نکال لیتا ہے کیونکہ اسے وہ ایک پیپل پارٹی کا ایک گارڈ ہے اور پیپل پارٹی ہمیشہ اپنے آپ کو سیف لے کر رہی ہے اس وقت یہ آپ کی پریزیڈنسی میں ہے اس کی ساتھ شاہ پریوٹی کی اتنی فیلنگ نہیں ہوگی لیکن آپ کے پنجاب آپ کا اکیپی کے اور بلوچستان یہ فیلنگ یہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے فیڈریشن ہے فیڈریشن صرف پنجاب کی یا فیڈریشن صرف سندھ کی نہیں ہے بکیا آپ کی جو الیکٹرسٹی پرڈکشن دسٹریبیوشن آف پرائس ہے یہ تو اب حد تک چلی گئی ہے آپ کو ایٹی پیز کے بہائدے ریوزٹ کرنے پڑیں گے اسے دیکھنا پڑے گا آپ کی عوام چاہے وہ پنجاب کی ہو کی پی کی ہو بلوچستان کی ہو سندھ کی ہو عوام اب یہ بوجھ نہیں ڈھو سکتی they cannot do it they cannot sustain it anymore they are done with it ان کے کندے ٹوٹ چکے ہیں ان پہ آپ مزید بوجھ ڈالیں گے تو دیر پریش یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیسے ممکن ہوگا کیوں ممکن ہوگا ممکن کر سکتے نہیں کر سکتے یہ اب سوال نہیں رہ گیا اب یہ میٹر آف سرگائیول ہے اگر آپ کو اپنی میڈل کلاس چاہیے جو کہ آپ کی اکانومی کا پیہ چلائے تو پھر آپ کو انہیں یہ والا شولڈر دینا پڑے گا اگر آپ ان کو یہ شولڈر نہیں دے سکیں گے تو دیول کرمبل ڈاؤن اور ریلٹی ان کے پاس ڈسپوزیبر انکم نہیں ہے مہینے کے آخری دس دن وہ ایک ایک روپیہ گن کے گزار رہے ہیں آپ کے کرائے کم ہیں اور بجلی کا بل زیادہ ہے یہ سچویشن کہنا آسان ہے اگر آپ کے کرائے سے بجلی کا بل زیادہ ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کا چنک لے کے جا رہا ہے کمائی کا اس میں آپ کی خوراک آپ کے بچوں کی فیسیں آپ کی بیماری روغی کی سچویشن یہ سب کچھ نکلیکٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے ہم یہ کہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ یا پجاب گورنمنٹ یا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ سوال نہیں رہ گیا اب سوال یہ رہ گیا کہ یہ کیسے کرنا ہے اور امیجیٹلی کرنا ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہو اور نہ زیادہ امرالہ ہے ٹھیک ہے سر آپ کیا کہیں گے کہ بخاری صاحب دو مہینے کا ریلیف ہے اس کے بعد بجلی تو اسی پرائیس پر جو ہے وہ بیچی جائے گی تو دو مہینے کا ریلیف سعید غنی صاحب جو کسندھ کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی یہ سکیم ہے جو پنجاب نے لانچ کی ہے دیکھئے اس میں آپ جتنی مرضی مین میں کر لی جئے لیکن بہرحال ایک ریلیف تو ہے اگر دو ماہ کی بھی ہے تو ایک ریلیف ہے اب اس پہ ہم کہیں کہ جناب صرف دو مہینے کی ہے کیونکہ نیچرلی جب آپ کو پتا ہے اکٹوبر کے بائی دہ انڈ آف اکٹوبر ویدر پنجاب میں چینج ہو جائے گا ائر کنڈیشننگ کا استعمال ختم ہو جائے گا پنکھے چلنے شروع ہیں پنکھے بھی کم کم چلیں گے اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے آف کورس آپ کی کنزمشن کم ہوگی اور بل بھی کم آئے گا تو یہ دو مہینے کا ریلیف بھی کام ایک سائی آف ریلیف تو ہے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ آپ کریٹیسائز کریں ہیں کہ جناب یہ ریلیف بھی کیوں دے دیا اور پھر فاروق سطار صاحب کا کہنا چچا بھتی جی نے چچا کی نوازشاہت ہیں بھتی جی پہ یہ بھی غلط ہے ہمیں اس کو پوزیٹیو اس طرح لینا چاہیے کہ ایک ریلیف دیا ہے ایک حکومت نے اور پنجاب جو ہے سب سے زیادہ پاپولیشن فورٹی پرسنٹ تقریبا یہاں کی ہے سب سے زیادہ ریسورسز یہ جنریٹ کرتا ہے جو فیڈل پول میں بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ لوگ چونکہ یہاں سے ان کی لوکل ٹیکس کلیکشن بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اگر یہ ریلیف دے رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے جو بھی اس کے کرٹیکس ہیں کہ بھائی انہوں نے کیسے منیج کیا ہے اور ہم کیسے منیج کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی پاپولیشن کو پنجاب میں تو پاپولیشن کا ایک بہت بڑا چنک ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے فائیو انڈڈ والی میں سندھ میں اس سے کام ہوگا کے پی میں اس سے بھی کام ہوگا بلوچزان میں لیسٹ ہوگا بخاری صاحب مطلب کہ جتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے ٹیکس بھی کلیکٹ ہوتا ہے اور اس حیات سے ہمیں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے انور رضا صاحب عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں سندھ حکومت کو کہ آپ حسود نہ کریں آپ بھی ریلیف دیں جبکہ سندھ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہے ریلیف دینے کے لیے دیکھیں جنید میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں نے دنیا میں یہ پہلا ملک دیکھا ہے پاکستان جو بجلی پھل چڑھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا اور جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو دوسرے صوبوں کو دیکھنا چاہیے اور انہیں بھی اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہیے چونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے زیادہ مضبوط ہے اور فنینشلی جو ہے وہ فاق کمزور ہوئے فاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں دینے کے لیے وہ ٹیکسی سے جو کچھ کرتا اور کرتا چلا آتا ہے ایک بات تو لیے دوسری بات یہ دیکھئے سندھ بھی دوسرے منصوبوں سے کٹ لگا کر اپنے عوام کو دو ماہ کے ریلیف دے سکتا ہے یہ بات درست ہے یہی دو مہینے ہیں جو زیادہ بیگ پہ کے ہوں گے اور اس پہ بل زیادہ آئے گا اس کے بعد تو روٹین میٹ رہا ہوگا کہ سردیاں شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بجلیے آپ کے پنکھیں نہیں چلیں گے ایسی نہیں چلیں گے اسی طرح کیپی کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن ہو کیا رہا ہے یہاں پر سندھ بھی سیاست کر رہا ہے کیپی کے بھی سیاست کر رہا ہے اگر کسی صوبے نے وہ سندھ کرے پنجاب کرے بلوچستان کرے کیپی کے کرے کوئی اچھا کام کرے تو دوسرے صوبے کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ یہ ضرورت تھی اور دوسری بات پلٹیکلی پاکستان مسلمی نون کول یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اگر انہیں پلٹیکلی خود کو سیو کرنا تھا بچانا تھا عوام میں اپنی جڑے مزید بہتر کرنی تھی تو اس کے لیے انہیں بجلی پر رلیف دینا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے دیا جو کہ انہوں نے کا سیاسی حق بنتا تھا ادروائز نہ دیتے تو پھر آپ دیکھتے تو وہ مزید کمزور ہوتے لہٰذا انہوں نے پلٹیکلی یہ فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ گو کہ جو کہ عوام کے صوبے کو رلیف ملنا چاہیے تھا دوسرے صوبے کو بھی میں سمجھتا ہوں اس کی تقلید کرنی چاہیے یہ تو ہو گئے کہ رلیف دینی کی بات اصل مددہ تب حل ہوگا جب سستی بجلی واقعی عوام کی دہلیز تک پہنچائی جائے گی آج کے پروگرام کا وقت ختم و انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ